اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوشباش ہوں گے گھروں میں آباد ہوں گے اور آج کا ہمارا جو ویڈیو ہے ہماری وہ افسانوی نصر اور ڈراما کے بارے میں ہے اور یہ ہے ڈپٹی نظیر احمد کا ناول ہے توبہ تن نسو کے فکری فنی مباحث اور روایت سوال اس کو آپ کو کچھ اس طرح دیا جا سکتا ہے ڈپٹی نظیر احمد کے ناول توبہ تن نسو ناول نگاری کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے بحث کریں اور اس کے بعد ہے توبہ تن نسو از ڈپٹی نظیر احمد کا تنقیدی جائزہ پیش کریں تو اس کے طرف کے طور پر ہم دیکھتے ہیں توبہ تن نسو ناول توبہ تن نسو جو ہے ایٹین سیونٹی فور میں لکھا گیا یہ ڈپٹی نظیر احمد کا تیسرا ناول ہے اس سے پہلے وہ دو ناول لکھ چکے تھے توبہ تن نسو ایک اسلاحی معاشرتی اور اخلاقی قسم کا ناول ہے فنی اعتبار سے اس ناول میں ایک بہترین ناول کی تمام تر خوبیاں موجود ہیں اس ناول کے بعض کردار نگاری کے لحاظ سے عالی مقام کے حامل ہیں بلکہ بعض کردار تو اس میں باسما سمجھے جاتے ہیں جیل میں اسی ناول کی خصوصیات کا جائزہ لیا جاتا ہے کہانی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہانی کے اعتبار سے یہ خوبصورت ناول ہے اس میں بیان کردہ کہانی کے واقعات میں تسلسل پایا جاتا ہے پڑھنے والا کہانی کے واقعات میں دلچسپی لیتا ہے اور احتام معلوم کرنے کی خواہش انہماک پیدا کرتی ہے تجسس پیدا کرتی ہے اس ناول کی مختصر کہانی یہ ہے کہ نسو ایک گھرانے کا سربراہ ہے جو نہایت دیانتدار انسان ہے وہ شیر و شائری اور راگ رنگ کو دین کے خلاف سمجھتا ہے اور اپنے اہل ایال کو دینی احکامات کی پیروی کرنے کی تلقین کرتا ہے اس ناول کا مرکزی موضوع مذہب اخلاقیات ہے ناول مقصدیت کا حامل ہے اس میں اصلاح کا پہلو نمائع ہے اصلاحی اور مقصدیت والا یہ ناول نظیر احمد کے دیگر ناولوں کی ماند اکثر جگہوں پر بھوجل اور بے مقصد بحث کا منبع بنتا دکھائی دیتا ہے نسو اپنے اہل ایال کو مذہبی اور اصلاحی احکامات کی پیروی کرنے پر لمبی لمبی تقریریں کرتا ہے اکثر مقامات پر ان لمبی تقریروں سے بوریت کا انصر جھلکنے لگتا ہے ڈپٹی نظیر احمد کے بعض ناولوں کا پلات کافی کمزور ہے اس ناول میں بھی کچھ ایسی ہی بات محسوس ہوتی ہے ان کا لہجہ قدیم داستانی انداز کاسا ہے اچھے ناولوں کا ایک انصر فلسفائی زندگی بھی ہوتا ہے نہ کہ ایسا ہو کہ ہر سطر سے ہی پروپوگینڈے اور ورز کا انصر جھلکتا دکھائی دے ورز نصیحت کا ورز ہوتا ہے نصیحت بدقسمتی سے اسطلاح معاشرت کا انصر نظیر احمد کے مزاج میں اس حد تک رچ بس چکا ہے کہ وہ اپنے ناول سے بھی ورز اور پروپوگینڈا کا اظہار کرتے ہیں نسو جب اپنے اہل و عیال کی اسطلاح کے لیے ورز کرتا ہے تو اس کی بیوی فہمیدہ اس کے اور اس کے ازاد خیال اولاد کے درمیان مسلحت کی کوشش کرتی رہتی ہے کلیم اور اس کی بہن نائمہ ازاد خیال اور لا لاعبالی قسم کے نوجوان ہے اور باپ کے نظریات کے خلاف نظریات کے خلاف زندگی گزارنا چاہتے ہیں کلیم کا بڑا بھائی باقی اولاد کی نسبت باپ کا ہم خیال ہے کلیم شاعر ہے اور نئی تہذیب کا دلدار ہے اس کا ایک دوست مرزا ظاہردار بیگ ہے جس کی حالت لکھنو کے بانکو جیسی ہے کلیم گھر سے نراز ہو کر بھاگ جاتا ہے اور مرزا ظاہردار کے پاس جاتا ہے جس نے خود کو نواب ظاہر کیا ہوا ہے جب کلیم اس کی حویلی پہنچتا ہے تو حقیقت برعکس نکلتی ہے رات کلیم کو ایک بے آباد مسجد میں گزارنی پڑتی ہے آخر کار اس کہانے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ کلیم اپنی نادانیوں اور غلطیوں پر پشیمان ہو کر راہ راست پر آ جاتا ہے کردار نگاری باز ناکدین نے نظیر احمد کی کردار نگاری کو اگرچہ میاری تسلیم نہیں کیا اس کے مصبت کردار بے انتہا نیک ہوتے ہیں جو موقع بے موقع نیکی اور اچھائی کی تلقین کرتے دکھائی دیتے ہیں جگہ جگہ وز اور نصیحت کے لمبے چھوڑے بیانات کارین کو سخت بوریت میں مبتلا کر دیتے ہیں کردار نگاری کے حوالے سے ڈپٹی نزیر احمد کے ناول کمزور دکھائی دیتے ہیں ناول زندگی کی ترجمان ہوتا ہے اور اچھے ناولوں کے کردار وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ارتکا کرتے دکھائی دیتے ہیں لیکن نزیر احمد کے ناولوں میں کئی جھول دکھائی دیتے ہیں ان کے کرداروں میں ارتکا کا نام و نشان نہیں ملتا نزیر احمد کے سبی کردار ٹائپ کردار ہیں اچھے کردار ہمیشہ اچھے ہی دکھائی دیتے ہیں ان کے ذہن میں کبھی برائی کا خیال بھی نہیں آتا جبکہ برے کردار ہمیشہ برے رہتے ہیں اور بھول کر بھی اچھائی کا نام نہیں لیتے ان کرداروں کو کردار سے زیادہ علامت کا درجہ دیا جاتا ہے بعض ناکدین کے خیال میں مولوی نظیر احمد کے منفی کردار کسی حد تک جاندار ہوتے ہیں اور ان کی شخصیت میں کچھ جازبیت پائی جاتی ہے اس کے ثبوت میں وہ توبہ تنسو کے مرزا ظاہردار کو پیش کرتے ہیں جو ایک ورسٹائل کردار ہے اور اس میں زندگی کسی حد تک دکھائی دینے لگتی ہے خواہ وہ منفی طور پر ہی صحیح نظیر احمد نے اس ناول میں کردار نگاری کے فن کو اروج پہنچا دیا ہے نظیر احمد نے اس ناول میں کردار نگاری کے فن کو اروج تک پہنچا دیا ہے ان کے کردار بڑے جاندار ہیں مرزا ظاہردار بیگ اس ناول کا زندہ جاوید مزاہیہ کردار ہے جو اردو عدب میں ہمیشہ یادگار یاد رکھا جائے گا مرزا ظاہردار بیگ مرزا ظاہردار بیگ کے کردار کے بارے میں سب سے پہلے پڑھتے ہیں مرزا ظاہردار بیگ ایک ورسٹائل کردار ہے جو اس ناول میں نسو کے بیٹے کلیم کا دوست ہے جس کی حالت لکھنو کے بانکو جیسی ہے کلیم جب اپنے گھر سے نراز ہو کر بھاگ جاتا ہے تو مرزا ظاہردار بیگ کے پاس جاتا ہے ظاہردار بیگ خود کو نواب ظاہر کرتا ہے لیکن کلیم اس کی حویلی میں پہنچ کر حقیقت حال سے واقف ہو جاتا ہے مرزا ظاہردار بیگ کا کردار ایک ایسا کردار ہے جسے اردو عدب میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا مرزا ظاہردار بیگ کی یہ حالت ہے کہ غریب اور مفلس گرہانی کا فرد ہے لیکن خود کو نواب ظاہر کرتا ہے اور نوابوں کا اصلاح ہلیہ بنائے پھرتا ہے کلیم نسو کا جو بیٹا ہے اس کا کردار دیکھتے ہیں اس ناول کا اہم ترین کردار کلیم ہے جس کے گرد تمام ناول کی کہانی گھومتی ہے کلیم باپ کی دیانتداری اور وز و نصیحت سے بیزار بیزار جبکہ فنون لطیفہ کا دلدار ہے نائمہ جو کہ نسو کی بیٹی ہے نائمہ کا کردار امیر گھرانوں کی بگڑی ہوئی لڑکیوں کی نمائندگی کرتا ہے ناول میں نائمہ کا کردار بڑا مو پھٹ اور زدی دکھایا گیا ہے ماں سے صاف کہہ دیتی ہے کہ اس عمر میں ہم دینداری کے قائل نہیں جب تمہاری عمر کو پہنچیں گے تو خدا کا عدب کر لیں گے اب ہم دیکھتے ہیں فہمیدہ کا کردار جو کہ نائمہ اور کلیم کی ماں ہے اور نسو کی بیوی ہے فہمیدہ کلیم اور نائمہ کی ماں یہ ایک سمجھدار اور گھریلو عورت جبکہ وفا شار بیوی اور محبت کرنے والی ماں ہے ایک طرف نسو اس کا شوہر ہے جو اپنے اہل و ایال کو مذہب کی طرف گامزن کرنا چاہتا ہے اس کے خیال خیالات مذہبی ہیں وہ اپنے گھر والوں کو بھی دین کی راہ پر چلانا چاہتا ہے جبکہ دوسری طرف فہمیدہ کی اولاد ہے اپنے بیٹے کلیم کی نافرمانی کے باوجود اس کی ممتہ میں کوئی فرق نہیں آتا اور وہ کلیم کے لیے بیچین رہتی ہے نظیر احمد نے اس ناول کے تمام کردار کرداروں کی کردار نگاری کرنے میں نہایت انصاف سے کام لیا ہے انہوں نے ہر کردار کو اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھا ہے اس لیے ان کے کرداروں کو اپنے نکتہ نظر یا فن کے بنی بنائے سانچوں کے لحاظ سے پرکھنے والے ناکہ دین نے ان کی کردار نگاری پر کچھ بے جائے اترازات کیے ہیں اس لیے بعض ناکہ دین کو نظیر احمد کے اکثر کردار بھی جان اور جامت دکھائی دیتے ہیں مقالمہ نگاری مقالمہ نگاری نظیر احمد اردو کے اردو میں مقالمہ نگاری کے موجز سمجھے جاتے ہیں اس کے مقالموں پر انشاد پردرازی کا رنگ چڑھا ہوا ہے انہوں نے اکثر بیشتر تمام مقالموں میں ایک ہی زبان استعمال کی ہے نسو کلیم اور ظاہر دار بیگ سب ایک ہی زبان میں گفتگو کرتے سنائی دیتے ہیں تاہم انہوں نے کہیں کہیں کردار کی طبقاتی حیثیت میں بھی مقالمے تحریر کیے ہیں مقالمہ نویسی پر ان کی عالمیت کا رنگ غالب آ گیا ہے مقالموں کی زبان دلی کی تقسالی زبان ہے مقالموں کی زبان کونسی ہے دلی کی تقسالی زبان ہے انہوں نے دلی کے روز مرہ اور محاورے پر عبور حاصل ہے ان کے ہاں عورتوں کی مقالماتی زبان نہایت دلچسپ اور دلکش ہے مردانہ مقالموں میں وہ زیادہ تر پندو نصح سے کام لیتے ہیں یعنی نصیحت واری لینگویز زیادہ استعمال کرتے ہیں بساوقات ان کے مقالموں مقالمے مباحثوں کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں بعض ناکدین کے خیال میں نظیر احمد کے مقالمے کہیں کہیں تو انتہائی دلکش اور موثر ہیں لیکن بعض جگوں پر انتہائی ناکس اور بے موقع دکھائی دیتے ہیں بعض موقعوں پر مقالمے مقالمے نہیں رہتے بلکہ خطابت کا نمونہ بن جاتے ہیں ان کے مقالموں کی توالت پر اکثر مباسرین نے اعتراض کیا ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر ناکدین نے کہا ہے کہ انہیں مختصر بات کرنا آتی ہی نہیں واقعہ نگاری اس ناول میں واقعہ نگاری کی دلکش اور خوبصورت مثالیں موجود ہیں جس سے قصے میں ایک تسلسل کی فضاء قائم رہتی ہے اور کہانی میں ایک ربط اور دلکشی پیدا ہوتی ہے واقعہ ہی کہانی کو آگے بھرنے میں مدد دیتا ہے ناول توبت النسو میں بہترین کہانی اور پلات کا التزام رکھا گیا ہے وگرنا نظیر احمد کے ناولوں کا پلات اور کہانی کافی کمزور ہوتی ہے اچھا جی نیکس آپ کے ہیڈنگ ہے زبان و بیان مولوی نظیر احمد احمد کے ہاں الفاظ کا زخیرہ بہت وسیع ہے عادفات کی تو ان کے ہاں فراوانی ہے مولوی عبدالحق کے نزدیک نظیر احمد کے اسلوب کی سب سے بڑی خوبی موضوع ترین الفاظ کا انتخاب ہے وہ تحریر کرتے ہیں کہ وہ ٹھیٹ جاندار الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ان سے بہتر اس خیال کے اظہار کے لیے سمجھ میں نہیں آتے انہیں اس بات کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ ہیر پھر یا تشبیحات یا استعرات سے اپنا ماضی الزمیر ادا کرے وہ اسی زبان میں سے جسے ہم روز مرأ بولتے ہیں جیسے ہم روز مرأ بولتے ہیں اور اور کی ضرورت ہی نہیں پڑتی جسے ہم روز مرأ بولتے ہیں اور لکھتے ہیں ایسے الفاظ نکال لاتے ہیں گویا وہ اسی خیال کے ادا کرنے کے لیے بنے ہیں پھر اس پر ذرافت سونے پر سوہاگہ کا کام دیتی ہے مولوی نظیر احمد کی تحریروں میں تنزو ذرافت کا انصر بھی پایا جاتا ہے ذرافت پیدا کرنے کے لیے وہ بھی کے لیے بھی وہ نہائیت خوبصورت الفاظ اور مہاورات کا استعمال کرتے ہیں بعض ناکدین نے مولوی نظیر احمد کے سکیل الفاظ سکیل کا مطلب ہوتا ہے لفظی میننگ ہوتا ہے بھاری ہونا اور یہاں پہ سکیل الفاظ کے مطلب ہے جو بہت زیادہ الفاظ سے مل کر بنا گیا ہو جو حضم نہ ہو اس سے یہ میننگ لیا جاتا ہے کو ان کا باز ناکدین ان کے جو سکیل الفاظ ہیں ان کو ان کا عیب قرار دیتے ہیں جبکہ ڈاکٹر عبداللہ جو ہے اس بات کو ان کا ہنر شمار کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ان کے سکیل الفاظ اور سکیل مہاورات سے جوش و بیان پیدا ہوتا ہے اور پھر ہے جہاں حالی نرم اور شیری الفاظ کے دلدار ہے وہاں نظیر احمد کرخت اور روبدار الفاظ کے مشتاق ہیں نظیر احمد ایک مبلغ اور مولوی نظیر احمد ایک مذہبی گرانے سے تعلق رکھتے تھے ان کے تعلیم و تربیت مذہبی بنیادوں پر ہوئی انہوں نے قرآن مجید پڑھنے کے علاوہ عربی کی صرف نہو اور منطق پر عبور حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ فقیحی علوم پر بھی دسترست حاصل کی اس طرح وہ ایک مولوی بن کر سامنے آئے فارسی زبان میں بھی انہیں کافی مہارت حاصل تھی کالج کی تعلیم نے ان کی قدامت پر جدت کا رنگ جما دیا اگر وہ کالج کی زندگی نہ دیکھتے تو ہو سکتا ہے کہ ایک خوشک اور قدامت پسند مولوی بن کر رہ جاتے نظیر احمد انہی بالک نظر اور روشن خیار انسانوں میں سے تھے جن کا تذکرہ مولوی عبدالحق نے کیا ہے نظیر احمد اسلامی مغربی تعلیم کے امتزاد سے ایک وسیع القلب انسان بن کر ابرے جبکہ انہیں حالات کی جھلک ان کے تحریروں میں مقصدیت بن کر سامنے آئی انہوں نے اپنی تحریروں بالخصوص ناولوں سے استلاحی کام لیا ان کے ناول پڑھتے ہوئے یہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم کسی عالم دین کی تقریر سن رہے ہیں اور ان کے تمام ناولوں میں وز اور خطابت کا رنگ نمائی ہے نظیر احمد نے تمام ناول مقصدیت کے تحت لکھے اور ان کے اولین مقصد عام مسلمانوں کی استلاح ہے توبت النسو میں وہ یہی کام نسو سے لیتے ہیں مجموعی طور پر توبت النسو کا جائزہ لینے سے ملوم ہوتا ہے کہ اس ناول میں تہذیب، معاشرت، مسائل حیات، اخلاقیات، حقوق و فرائز اور حفظ و مراتب، قدیم اور جدید کی کشمکش کو انسانی نفسیات کے این مطابق بیان کیا گیا ہے وز اور نصیحت جیسے خوشک موضوع کو دلکش اور دلچسپ بنایا ہے یہ ناول اردو ناول کا ایک شہکار سمجھا جاتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کا لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں انا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا فی مان اللہ